تو دوستو یہ ایک آنی ٹیٹو نام کے ایک ایسے لڑکی کی ہے جسے اپنے بیسٹ فرنڈ کی مدر سے پیار ہو جاتا ہے اور یہ بیسٹ فرنڈ کی مدر کے ساتھ دبا کر ریل گاڑی چھکا چھک کرتا ہے تو مووی کے شروعات ہوتی اور ہم ٹیٹو کو سکول میں دیکھتے ہیں اور ٹیٹو کا سکول میں آج پہلا دن تھا اس کے بعد ٹیٹو ہسٹل روم میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات سکپ سے ہوتی ہے اور یہ دونوں کافی باتیں کرتے ہیں اور جلدی اچھے دوست بن جاتے ہیں اور رات کو ایک ساتھ بیٹھ کر جام پیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے سیکریٹس بتاتے ہیں جہاں پر ٹیٹو بتاتا ہے کہ میری آج تک کوئی بھی بندی نہیں ہے اور میں نے کسی کا ہول گول نہیں کیا تو یہ سن کر سکپ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہیں ہول لا کر دوں گا تم گول کر دینا اس کے بعد سکپ دو لڑکیوں کے ساتھ ٹیٹو کو لے کر باہر جاتا ہے تاکہ ٹیٹو بھی جنت کی سیر کر سکے لیکن ٹیٹو جاتے ہوئی گاڑی میں ہی لڑکیوں کے سامنے الٹی کر دیتا ہے جس سے سکپ کا سارا پلان خراب ہو جاتا ہے لیکن سکپ ہار نہیں مانتا اور وہ اگلے دن ٹیٹو کو گرلز ہسٹل میں لے کر جاتا ہے تاکہ ٹیٹو بھی کوئی بندی سیٹ کر سکے لیکن ٹیٹو وہاں پر بھی گڑھ بڑھ کر دیتا ہے تو اس بات پر پرنسپل ٹیٹو کو ایک ہفتے کے لیے سکول سے نکال دیتا ہے تو جب یہ بات سکپ کو پتا چلتی ہے کہ ٹیٹو ایک ہفتے کے لیے سکول نہیں آئے گا تو سکپ اسے پانچ سو ڈالرز دیکھ کر نیو یوگ میں ایک پارٹی میں جانے کو بولتا ہے کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ لڑکیاں مل سکتی ہیں ٹیٹو کو تو ٹیٹو جب پارٹی میں جاتا ہے تو سب لڑکیاں اسے سٹوڈنٹ سمجھ کر باؤ نہیں دیتی اور وہاں پر ایک لڑکی تو اسے معصوم سمجھ کر اس کا مزاق بنا دیتی ہے سب کے سامنے اور ایک ایلن نام کی عورت یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی اور اسے ٹیٹو کافی اچھا لگتا ہے تو وہ ٹیٹو کے پاس آ کر اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگتی ہے اور یہ دونوں لفٹ میں آ جاتے ہیں تو ایلن ٹیٹو کے ساتھ لفٹ میں ہی ریل گاڑی چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹیٹو کہتا ہے کہ میرا یہ فرس ٹائم ہے اس لئے یہاں کھلے میں نہیں کروں گا تو یہ دونوں ایک ہوتل روم میں آ جاتے ہیں اور دبا کر رگڑا لگاتے ہیں اور دوسری طرف سکیپ ٹیٹو کی وجہ سے کافی پریشان ہو رہا تھا کیونکہ ٹیٹو کو پرنسپل نے ایک ہفتے کی چھٹی دی تھی اور ایک ہفتہ پورا ہونے ہی والا تھا تو اسکیپ اسے ڈونڈنے کے لیے جانے والا ہوتا ہے تب ہی اچانک ٹیٹو واپس آ جاتا ہے اور اس کی سمائل دے کر سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹیٹو دبا کر ریل گاڑی چلا کر آیا ہے تو یہ بات پورے سکول میں پھیل جاتی ہے اور ٹیٹو فیمس ہو جاتا ہے پورے سکول میں رگڑا لگانے کے لیے اور اگلے ویکنڈ پر ٹیٹو پھر سے وہیں پر ایلن سے ملنے جاتا ہے اور یہ لوگ پھر سے ریل گاڑی چلاتے ہیں اور ایسے ہی کئی بار کرنے کے بعد ٹیٹو کو ایلن پسند آ جاتی ہے اور وہ ایک دن اسے پروپوز کر دیتا ہے لیکن ایلن کہتی ہے کہ ہمارے بیٹ میں جو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو اسے ریلیشن میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹیٹو بھی ایگری ہو جاتا ہے کیونکہ اسے تو بس مزے ہی کرنے تھے ایلن کے ساتھ اس کے بعد ٹیٹو اور ایلن شاپنگ پر جاتے ہیں جہاں پر ٹیٹو ایک جیکٹ ٹرائے کرتا ہے اور اپنی جیکٹ ایلن کو پکڑا کر جاتا ہے تو ایلن جب اس کا کارڈ نکال کر دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ٹیٹو ایک سٹوڈنٹ ہے اس لیے اسے بہت برا لگتا ہے کہ اس کا ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ افریر چل رہا ہے تو وہ ٹیٹو کو بغیر بتائے وہاں سے چلی جاتی ہے ٹیٹو اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن تب تک ایلن وہاں سے جا چکی تھی تو ٹیٹو سکپ کو کال کر کے بلاتا ہے اور وہ اسے ساری کانی سناتا ہے تو سکپ کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی کو بھول جانا چاہیے تمہیں اس کی جیسی اور بھی بہت لڑکیاں مل جائیں گی لیکن ٹیٹو پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اب ایلن سے پیار کرنے لگا تھا اور اسے یاد کر کے کافی پریشان رہنے لگتا ہے اور پڑائی میں بھی اس کا من نہیں لگتا اور اسی وجہ سے اس کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں آتے تو ٹیٹو فیل ہونے کی وجہ سے سکول سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سکپ اسے روک لیتا ہے پر جب ٹیسٹ ری چیک ہوتا ہے تو ٹیٹو کو اچھے مارکس مل جاتے ہیں اور اسی بات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ٹیٹو اور سکپ سکپ کے گھر پر جاتے ہیں اور سکپ کا گھر بہت بڑا اور عالی شان تھا تھوڑی دیر کے بعد سکپ ٹیٹو کو اپنے مام ڈیٹ سے ملواتا ہے لیکن ٹیٹو سکپ کی مام کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلن ہی تھی جس کے ساتھ ٹیٹو اب تک مزے کر رہا تھا اور ایلن بھی ٹیٹو کو یہاں پر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ دونوں یہاں پر ایسے بھی عیو کرتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں اور پہلی دفعہ ملے ہیں اس کے بعد ہم سکپ کے مام اور ڈیٹ کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کا ریلیشن کچھ اچھا نہیں چل رہا اسی وجہ سے ایلن نے اپنے ہسبنڈ کے ہوتے ہوئے ٹیٹو کے ساتھ ریل گاڑی چلائی تھی اس کے بعد رات کو ایلن ٹیٹو کے روم میں آ کر اس سے معافی مانگتی ہے کیونکہ وہ اس دن بنا بتائے شاپنگ مال سے باگ گئی تھی تو تب ہی انہیں سکپ کے آنے کی آواز آتی ہے تو ایلن فوراں وہاں سے چلی جاتی ہے دراصل سکپ اپنے ڈیٹ کی ایک جام کی بوٹل چرا کر لیا تھا جو وہ ٹیٹو کے ساتھ پینے والا تھا اور وہ دونوں ساتھ میں پیتے ہیں اور اگلے دن آسٹل میں واپس آ جاتے ہیں کیونکہ ویکنڈ ختم ہو چکا تھا اس کے بعد ایک سٹوڈنٹ پرنسپل کے ساتھ کسی آدمی کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ لوگ سٹوڈنٹس پر کسی انویسٹیگیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے تو وہ سٹوڈنٹ جا کر باقی سب کو بتاتے ہیں تو سب سٹوڈنٹس حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر وہ کس چیز کی انویسٹیگیشن کرنے آیا ہے تو وہ سب پلین بناتے ہیں کہ وہ اس آدمی کے گھر پر جا کر پتہ لگائیں گے کہ وہ آدمی یہاں پر کیوں آیا ہے تو یہ لوگ جب آفیسر کے گھر پر جاتے ہیں تب وہ گانا گاتے ہوئے نہ رہا تھا تو تب ہی ایک لڑکے کو پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی ایک انسی بی آفیسر ہے اور یہ پتا چلتے ہی یہ لوگ یہاں سے باگ جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ آفیسر یہاں پر ڈرگز کے بارے میں پتا کرنے ہی آیا ہے تو یہ لوگ محنت سے جمع کی ہوئی نشب آتھروم میں فلش کر دیتے ہیں اور یہاں ٹیٹو سکپ کو بتاتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے ہسٹل سے باہر ایک ہوتل میں رہنے جا رہا ہوں کیونکہ میں کچھ دن اکیلا رہنا چاہتا ہوں اور وہ سکپ کو ہوتل کا نام اور روم نمبر بھی بتا دیتا ہے اس کے بعد ہم ٹیٹو کو ہوتل میں ایلن کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ دبا کر رگڑا لگاتے ہیں اگلے سین میں ہم سکپ اور اس کے دوستوں کو اسی ہوتل کے باہر دیکھتے ہیں جہاں پر ٹیٹو اور ایلن تھے دراصل ٹیٹو نے خود ہی تو آنے سے پہلے سکپ کو ہوتل کا نام بتایا تھا اور یہ لوگ ٹیٹو کے روم کا دروازہ نوک کرتے ہیں تو ٹیٹو سمجھتا ہے کہ کوئی روم سرویس کے لیے آیا ہے تو وہ فرحن دروازہ کھول دیتے ہیں اور دروازہ کھلتے ہی سکپ اور اس کے دوست اندر گست جاتے ہیں لیکن جب سکپ اندر اپنی موم کو دیکھتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا تھا تو وہ غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹیٹو اسے روکنے کے لیے جاتا ہے لیکن سکپ پہلے سے ہی کار نکال کر باگ جاتا ہے اور جب ٹیٹو ہسٹل آتا ہے تو سکپ اس سے بات نہیں کار رہا تھا اور اگلے دن ٹیٹو سکپ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایلن تمہاری مدہ رہے اس پر سکپ ٹیٹو کو زوردار مکہ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے بھلے ہی تمہیں نہیں پتا تھا لیکن میرے گھر جانے کے بعد تو تمہیں پتا چل گیا تھا کہ ایلن میری مدہ رہے اس کے بعد تم ان سے ملنے کے لیے ہوتل کیوں گئے تو یہ سنکا ٹیٹو کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے اگر تم مجھے اس دن پانچ سو ڈالرز دے کر نیو یورک پارٹی میں نہ بیچتے تو میں تمہاری مدہ سے ملتا ہی نہیں اور یہ سب بھی نہ ہوتا تو یہ سنکر سکپ کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے تو وہ دونوں آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں اور لڑتے لڑتے ہسٹل روم میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر بھی کافی دیر لڑتے ہیں اور ایسی کچھ دیر لڑنے کے بعد وہ دونوں تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور تب تک سکپ کا غصہ بھی شانت ہو چکا تھا تو ٹیٹو پھر سے سکپ سے معافی مانگتا ہے اپنے کیے کی اور کہتا ہے کہ میں اس کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا تو کیونکہ سکپ بھی ٹیٹو کو اچھا دوست مانتا تھا تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور یہی پر اس مووی کا انڈ ہو جاتا ہے اور بھی ایکسپلین ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو وزیٹ اور سبسکرائب لازمی کرو